رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نو تو بڑا پیارا لگنے لگنے آپ صاحب دلیل کیے قسمانی چاہیے میں تیریان رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں دھو جانے تیری پروازے میری تھو تک دیمے راجے گاج بچ کے کو سبحان اللہ جی تو جبریل صدرہ تے گئے تے آتبان کے کی کہنے نے جے سننا چاہتے ہو تے گاج بچ کے کہہ دے سبحان اللہ تو جانے تیری پروازے میری تھو تک دیمے راجے صدرہ تے جبریل بولیا مکہ گیا پروازہ میریان رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں رب نے بنایا شانہ تیریان سارے یا رسولہ چو اچھے ریاں گاج بچ کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جناب محمد طاہر چراہی صاحب جو بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے میں رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال طبلہ بائی محمد طاہر چراہی صاحب کے لہن دہن میں مزید برکتیں اور وسطیں عطا فرمائے دوستان محترم مجھے پیغام مل چکا ہے کہ عالمی شہرتی آفتہ خطیب لاکھوں کروڑوں دلوں کی ڈڑکن حضرت اللامہ ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب مصطفی صاحب سرزمین نے چار سو بھتالیس گاپے پہ جلوہ فروز ہو چکے ہیں تھوڑے ہی دیر بعد وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے تو مجھے جیسا حکم ملا کہ تمام احباب کو نماز کے لیے وضوح فرمالے قبلہ خود جماعت داو قبلہ خود نماز پڑھائیں گے جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب مصطفی صاحب خود نماز کی امامت کروائیں گے تمام احباب جن کا وضوح نہیں وہ وضوح فرمالے ہیں موسیقی